پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس زناب عاصف سعید خوصہ صاحب نے کمال کی بات کیا انہوں نے کہا ہے کہ بڑی دفعہ لالچ دیے گئے اور ہم لالچ میں نہیں آئے اور دباؤ تھا اس لیے مشرف صاحب کے حوالے سے ہمیں فیصلہ جلدی میں کرنا پڑا اب جلدی اور جلد بازی میں کتنا فرق ہے یہ تو مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں یا چیف جسٹس صاحب جانتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دباؤ تھا اس لیے اور دباؤ یہ تھا کہ ڈیلے پیدا کی جا رہی تھی کہ فیصلہ نہ ہونے پائے اور آگے سے آگے لنگر آنے ہو جائے کیس جو ہے تو دباؤ تھا اب دباؤ کے اندر کوئی فیصلہ کرنا پریشر میں آکے کسی طرح کا جو فیصلہ ہونا ہے پریشر میں مختلف طریقے سے آ جا سکتا ہے ایک تو پریشر میں آکے آدمی پریشر کی طرف دوڑتا ہے یا کوئی چیز پریشر کی طرف دوڑتی ہے آگے سے ریکٹ کرتی ہے بعض اوقات وہ پریشر اتنا ہوتا ہے کہ پریشر کے آگے اسی سمت میں جدر دھکیلا جا رہا ہو لگ کے وہ انسان یا کوئی چیز جو ہے ادھر دوڑ پڑتی ہے ادھر پوش ہو جاتی ہے تو پریشر میں آکے فیصلہ جلدی کر لینا بھی پریشر کے اندر فیصلہ کرنا ہے اور اس کو اگر یہ کوئی اور رستہ نکالتے ہیں ڈیلے کرتے ہیں یا کوئی اور کوئی بات ان کی بانتے ہیں تو وہ بھی پریشر میں آنا ہے اس کی ویلیڈیٹی کیا رہتی ہے یہ بھی ایک فیصلے کی بات ہے سوچنے کی بات ہے اب جو کھلاڑی قوتیں ہیں جو پوری دنیا کے مختلف ممالک میں اس طرح کا کھیل کھیلتی رہتی ہیں اور ملکی اور بین الاقوامی غیر ملکی قوتیں مل ملا کے جو کھیل کھیلتی ہیں اور پچھلے کچھ سالوں سے جو یہ کہا جا رہا تھا کہ اب جو بھی تبدیلی آئے گی وہ عدالتوں کے ذریعے سے لائی جائے گی وہ ہم دیکھتے رہے کہ کس طرح عدالتوں نے پینامہ جو کیس تھا اس کو ٹیک آور کیا کس طرح پھر چیزیں نکلتی رہیں تحقیقات ہوتی رہیں پھر انہی لوگوں کی گرفتاریوں ہوئیں پھر انہی لوگوں کی زمانتیں ہو گئیں پھر وہی لوگ ملک سے باہر چلے گئے تو ساری گیم آپ دیکھیں گے پھر پھر آکے عدالتوں کے ذریعے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نظر آ رہا ہے اور اس سے پہلے میرے علم میں آ چکی تھی یہ بات کہ اب پاکستان کے اندر جو کچھ ہوگا بڑی تبدیلیاں وہ عدالتوں کے ذریعے ہوں اب یہ بات صرف میرے علم میں نہیں تھی اور بھی لوگوں کے ہوں گی ظاہر ہے مجھ سے زیادہ باخبر لوگ موجود ہیں اور جب بات پھیلتی ہے تو پھر اس کا ایک ازالہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اب یہ جو اوپر نیچے دو تین فیصلے آئے ہیں کہ پہلے چیف جسٹس صاحب نے غیر ضروری طور پر ایک درخواست کو اپنی طرف لپیٹ میں ہی لے لیا جو اب مدعی کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ نہیں دینی تو انہوں نے کہا نہیں میں نے تو اب اس پر بات کرنی ہے چیف آف آرمی سٹاف والی بات تو وہ ایک ایشو پیدا کیا گیا اس سے بھی لگا کہ جی عدالتیں بڑی خود مختار ہیں ماشاءاللہ پاکستان میں یہ پریشر میں نہیں آتی حالانکہ چیف جسٹس صاحب نے بتایا کہ لالچ دیا جاتا ہے اچھا اب مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کوئی اگر کسی منصف کو لالچ دے کر غلط فیصلہ کروائے یا اپنی مرضی کا فیصلہ کروانے کی نیت سے کوئی کوشش کرے پچھ کرے پریشر ڈالے یا ان کو قائل کرنے کی کوشش کرے تو اس کے خلاف بھی کوئی قانون ہے کہ نہیں یا کیا چیف جسٹس صاحب کو یہ چیز بتانی نہیں چاہیے یا اس کے اوپر کوئی قانونی کوئی چارہ جو اس کے حوالے سے نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی کسی سرکاری یا غیر سرکاری افسر کو کہ اس کے اوپر کوئی پریشر ڈال کے یا کنونس کر کے یا لالچ دے کر کچھ کروانا چاہے تو کیا کوئی قانون ہے کیا چیف جسٹس صاحب کو ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا یا ان کو عدالت کے کٹیرے میں نہیں لانا چاہیے اس لئے کہ وہ نہیں لائے شریف آدمی ہے کوئی بات میں انہوں کا ذاتی دے رہے ہیں مجھے لیکن یہ تو ایک تاریخ ہے کہ لالچ دیا جاتا ہے کچھ لوگ لالچ میں آ جاتے ہوں گے کچھ لوگ نہیں آ جاتے لیکن ہم نے کٹیرے میں آتا کوئی بندہ نہیں دیکھا کسی جاج نے اس کو پکڑ کے گریبان سے سامنے کٹیرے میں اس کو نہیں بھیجا لائے گیا کہ اس بندے نے مجھے لالچ دے کر یہ کام کرنے کی کوشش کیا پریشر ڈالا چلو جو بھی ہوا تو ایک فضاء بن رہی تھی کہ کچھ قوتیں پاکستان کے اندر عدالتوں کے ذریعے سارا کھیل اور ساری گیم کر رہی ہیں اب وہ جب چیف آف آرمی سٹاف پہ یہ بات آئی تو سب نے دیکھا کہ یہ دارے کیوں تقرار ہیں مینز کہ اب فوج اور عدالت کے درمیان اگر کوئی گٹھ جوڑ ہوتا تو پھر یہ بات نہ ہو دوسرا بھی یہ ہو گیا کہ ایک ایکس چیف آف آرمی سٹاف کو جیسے غدار کہا جا رہا ہے جس کو یعنی غدار نواسری بھی نہیں ہے غدار زرداری بھی نہیں ہے غدار جو ہے وہ اور جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو باہر سے تنخواہ لے کر نوکنیاں ایدھر بڑے بڑے لوگ اور اجنسیوں کو سارا پتا ہے کوئی غدار نہیں ہے ان میں آج کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمارے فیصلے تو جائی صاحب چیف جسٹس صاحب ہمارے پتہ نہیں نسلوں تک چلتے ہیں فیصلہ نہیں ہوتا اور آپ نے بڑا اچھا کیا کوئی فیصلہ تو جلدی میں کیا ہے شکر ہے اس پاکستان میں اب جلدی اور جلدبازی میں فیصلے ہونے لگے ہیں عوام کے فیصلے تو لٹکے ہی ہوتے ہیں وہ وہاں پہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کوئی مر گیا قتل ہو گیا کوئی بیوہ کوئی بے سہارا لوگ ان کے فیصلے جلدی کبھی نہیں ہوتے چلو بڑے لوگوں کے فیصلے بڑے لوگ کر رہے ہیں تو جلدی میں ہونے لگے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے اور آسلہ ملا ہے اس سے لیکن اب یہ تاثر بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کم از کم فوج اور عدالت کی آپس میں کوئی گٹ جوڑ نہیں ہے یہ بھی ایک اچھی بات ہے اب گٹ جوڑ اگر ہے تو کن لوگوں کی ہے اور اگر نہیں ہے تو یہ سارا کچھ یہ تاثر بن کیوں رہا ہے کہ سارا ہر کام میں عدالت کی مداخلت ہر کام میں عدالت نے پوچھ اور نتیجہ کوئی نہیں یعنی آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں نتیجہ کوئی پہنامو کیس نتیجہ صفر گرفتاریاں نتیجہ صفر فلان نتیجہ صفر تو اب آپ نے عدالت کی عزت کس طرح رکھنی ہے اور فوج نے اپنی ساکھ اور وقار کس طرح بحال کرنا ہے یا برقرار رکھنا ہے اور حکومت جو ہے اس نے کبھی کسی حکمران نے یہ بتانا ہے کہ بھائی میں عام لوگوں کا دکھ میرا دکھ ہے مہنگائی ابھی ابھی نہ بات چال دیکھیں حکومت کو بھی یہ جو ہے عمران خان صاحب اس وقت تو آپ کے باپ کو میڈیا کا مشکور ہونا چاہیے گیس کی لوڈ شیڈنگ کی بات کوئی نہیں کر رہا بجلی کے آپ نے پھل بل بڑھا دی ہے کوئی نہیں عدویات مہنگی ہیں ہسپتالوں میں جو بدماشی ہو رہی ہے جو ظلم ہو رہا ہے اور یہ جو تجارتی ہسپتال جو کچھ کر رہے ہیں تجارتی سکول کالج اس ملک کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے مزے ہیں کوئی نے کوئی ہر ایک ہفتے بعد ایک نیا سٹنٹ آجاتا ہے پورا میڈیا پوری قوم کو اس کے پیچھے لگا کے دنہ دن دنہ دن کرتا ہوا آپ کو پتلی گلی سے نکال لے جاتا ہے تو آپ اگر اگلی بار دوبارہ عوامی زور پہ آنا چاہتے ہیں عوام کے ووٹوں اور محبت سے آنا چاہتے ہیں تو ادھر غور کریں اور باقی یہ کرزے دینے سے نہ روزگار آئے گا لوگوں کو نہ یہ احساس نہیں ہے کرزے دینا یہ دشمنی ہے لوگوں کو سیلف سیسٹینبل سیسٹینبل لوگوں کو بنائیں موسیقی